ناظرین کے رام یہ بات تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی وکٹری کا دن تھا اور یہاں پر آج کے روز ابھی نندن کو بڑے ہی برے طریقے سے گریفتار کیا گیا تھا پاکستان میں اور واپس بھارت کا کالا مو کر کے اس کو واپس بھیجوا دیا گیا تھا لیکن بھارت یہ بات نہیں جانتا اور وہاں پر موجود بھارتی لوگ جو کہ مکمل طور پر ہندو ہیں اور مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں اور ناظرین کے نام آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب بھارت کے اندر کل کے روز ایک مسجد کو مکمل طور پر گرایا گیا اس کے منار توڑ دیئے گے اس کے اندر لگے گے سپیکروں کو اکھاڑ گیا گیا جبکہ ازان ہو رہی تھی اور امام مسجد کو بھی نکال کر مارا گیا ان کے اوپر تشدد کیا گیا لیکن یہ بات لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی لاتھی بڑی ہی بے آواز ہے جب وہ برسی ہے تو انسان کو مکمل طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ظالم بن چکا ہے اور کتنا ہی مکرو فریب کے ساتھ دنیا کو دھوکے دے رہا ہے ناظرین کے نام کچھ لڑکوں نے جو کہ رسس کے تھے یعنی کہ راشتریہ پارٹی جو کہ بھارت کے اندر ایک ہندووں کی پارلیمانی جماعت ہے اور دوستو اس ارگنیزیشن کے کچھ لوگوں نے جب وہاں پر مسلمانوں کی مسجد کے اوپر بھی ایک حملہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ممبر اور اس کے مسجد کی تمام تر مناروں کو توڑ دیا گیا لیکن اگلے ہی روز جو چیز دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ اس لڑکے کو کسی نہ کسی وجہ سے رات و رات ایسا اٹیک ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکا دل کا دورہ پڑھنے سے مر گیا اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ مسجد کے تین منار توڑے گئے تھے اور جو سب سے اوپر والا منار تھا اس کو جب توڑا گیا اور اگلے ہی روز جب اٹھ کے لوگوں نہ دیکھا تو وہ واقعہ تن واپس منار اپنی اصل حالت میں موجود تھا یہ تمام تر معجرہ دیکھ کر بھارت اس طرح مکمل طور پر پریشان ہو گیا ہے اور وہاں کے مسلمان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے ناظرین کرام آج کا دن بھارت کو یہ سبق بھی سکھاتا ہے کہ ابھی نندن کو جس طرح پاکستان کے جامباز سپاہیوں نے پکڑا تھا اور اس کو گرفتار کیا تھا اور پاکستان کی حدود میں آنے کے بعد اس کو واپس کر دیا تھا لیکن ان لوگوں کی اس چیز کو دیکھ کر بھی شرم نہیں آتی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے جا رہے ہیں اب حالی کے اندر جب ڈانلڈ رپ نے بھی وہاں پر بھارت کا دورہ کیا اور اس نے پاکستان کے اندر تعریفوں کے بھول بان دیئے اور یہاں پر عمران خان کی بھی تعریفیں کر دی تو اس وقت بھارت کی مودی سرکار کا مو دیکھنے والا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بھارت کے اندر مودی سرکار کی اس وقت بھی اتنی تظلیل ہوئی جب وہاں پر موجود ڈانلڈ رپ نے اردو کے اندر کچھ الفاظ کہنا چاہے اور یہاں پر مودی کو چائے والا کہنے کی بجائے چوئی والا کہہ دیا اور یہ بات دیکھ کر سارا بھارت بھی ہستا رہا نظرینی کرام یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے کسی بے زمان مسلمان پر یا انسانیت پر تو اللہ کی لاتھی اس کے اوپر برس جاتی ہے اور یہاں پر یہی حال مودی کا ہو رہا ہے اور کچھ عرصہ پہلے جب اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت تقریر کی تھی تو اپنی تقریر سے واپسی کے دوران سٹیج پر جب یہ اتر رہا تھا تو وہاں سبر گری پڑا تھا نظرینی کرام یہ بات اس شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف کرنے سے اس کا کچھ نہیں بنے گا بلکہ اس کو ظلم کی انتہا تک پہنچ کر ایسا دردناک عذاب ملے گا جو کہ تمام تر دنیاں بھی دیکھے گی اور اس کے ساتھ ساتھی عبرت کا نشان بھی بن جائے گا لیکن مسجد کا یہ واقعہ دیکھ کر بھارت کے تمام سبھی لوگ پریشان ہو گئے کہ واقعہ تن یہ منار کو تو توڑ دیا گیا تھا لیکن یہ منار واپس کس طرح جڑ گیا اب یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر موجود مولوی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسا موجزہ ہے کہ مسجد کے منار کو واپس کسی نے جوڑ دیا رات و رات یا پھر اس لڑکے کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی بھی اگلے دن ہی موت ہو گئی اب یہ تمام در معجرہ سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو لگے گا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اصل حقیقت پر آپ لوگوں گوانے والی مزید ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں